موسیقی 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 تو انشاءاللہ تعالی آگے آپ دیکھیں گے کہ جس طرح ساری زندگی ہم نے لوگوں کی خدمت کی یہ ایک معاملہ جو آج کا ہوا جیسے کہ آپ نے بھی کہا تھا کہ حکومت کے ساتھ حماد عزر صاحب سے بھی ایک میٹنگ میں میرے بھی اٹریکشن ہوا انہوں نے کہا کہ ہمارے حکومت کے ساتھ جو بابر محمود کے ساتھ مذاکرہ جو ہیں وہ چل رہے ہیں اس پر باتشیت کی جاری ہے اسلام آباد بھی آپ کو بلایا تھا لیکن اس کے باوجود ہی ہے جو معاملات احتجاج کی طرف جایا جا رہا ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہے ہیں میں اسی طرف آ رہا ہوں تھوڑی بات شروع سے کر رہا تھا میں پہلے وضاحت کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم کن کن مہندگی کرتے ہیں تو اس کے ساتھ سے کہنا یہ چاہتا ہے یہ اکتوبر کے مینے سے ہمارے اوپر مبائل کے جو مسائل ہیں اکتوبر سے شروع ہیں لیکن حماد عزر صاحب سے مسلسل میٹنگیں کر کر کے ہم نے کافی مسائل حل کروائے ہیں اور انہوں نے حل کیے ہیں ہمیں نظر آیا کہ وہ ہمارے بارے میں اچھا سوچتے ہیں وہ چاہتے ہیں تاجر کاروبار کریں اس کی سب سے پہلے مسالمہ یہ دوں گا کی پیٹ کے سٹ کی جس کی سڑے بانہ سو روپے ڈیوٹی تھی اب اس کی چار سو روپے ڈیوٹی ہے جو پہلے ایک ہزار پیہ یہ جو پہلے ایک ہزار پیہ والے سٹ پہ چار سو روپے ڈیوٹی تھی سیٹ ہے اس پہ بھی ڈیوٹی صرف چار سو روپے ہے تو یہ ہمارے بینیفیڈ میں ہیں اس کے علاوہ پاکستان میں یوز موبائل کی ایمپورٹ کی اجازت ہی نہیں تھی یہ کریڈٹ حماد عزر صاحب کو جاتا ہے انہوں نے خصوصی کاوش کر کے کبینہ سے یہ بل پاس کروایا اور یوز موبائل پاکستان میں ایمپورٹ کے لیے اجازت مل گئی ہمیں اس کے علاوہ ہم نے ایک دو معاملے ہو رہے ہیں وہ بھی ان سے ڈسکس کی ہے یوز اور نئے موبائل کا جو یکسہ ڈیوٹی کا شور مچایا جا رہا ہے اس حوالے سے جب ہم نے ان سے بات کی تو انہوں نے کراچی سے ڈریکٹر ویلیوشن کو سلام آباد بلوایا ہمیں آمنے سامنے بٹھوایا اور ہمیں کہا کہ آپ لوگ انہیں انٹرنیشنل مارکٹ کے اور لوکل مارکٹ کے ایویڈنس دیں یہ اس میں بھی جو پرسنٹیج کا جو ڈیفرنس رکھنا ہے وہ بھی ہم رکھیں گے اس کی بھی طرف سے ہمیں اچھا میسیج ہے اور ویلیوشن سے ہم سلسل رابطے میں بھی ہیں اب مسئلہ یہ جو سب سے مین پوائنٹ ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پوری دنیا تین ریجنوں پہ چلتی ہے ون ٹو تھری ہم ہیں ریجن تھری میں جس میں سمجھے ایشیا کے کافی ملکاتیں چینہ ہاؤں کونگ شاید دبائی اس طرح کے کچھ ممالک آتے ہیں اس میں اسرائیل اور انڈیا بھی ہے انڈیا اور اسرائیل کا موبائل یا کوئی بھی چیز پاکستان میں آئی نہیں سکتی کسی صورت میں لیکن پی ٹی اے کے ڈریکٹر صاحب نے یہاں پہ تھوڑا سا مسئلہ پیدا کر دیا ہے کہ انہوں نے صرف ہمیں کوشش کرنے کے بعد ریجن تھری دیا ہے لیکن جب ہم نے اس میں مکمل ورکنگ کیا تو ہمیں پتا چلا ہے کہ ریجن تھری میں جو مال ہم لیتے ہیں وہ آتا ون اور ٹو ریجن سے ہے اور ون اور ٹو پہ انہوں نے اپنے طریقے سے کوشش کر رہے ہیں تو ہم نے تو لاسٹ ٹیم جب کانفرنس کی تھی آل پاکستان کی تو ہم نے ایک میسیج ہوڑا تھا دوستوں کے لیے کہ ابھی کچھ دن مزید رک جائیں ہم کوشش کریں گے کہ مذاکرات کے ذریعے معاملہ حل کر لیں اگر مذاکرات کے ذریعے ہمارے معاملے حل نہ ہوئے تو ہم پانچ طریقوں پورے پاکستان کے عددران کو بٹھائیں گے وہ جس طرح کی ارتعال اتجاج اور جو بھی کال دیں گے ہم اس پہ لبے کانگے لیکن کچھ دوستوں نے سمجھا کہ نہیں ابھی بہتر ہے ابھی کر لیں ہماری طرف سے انہیں کوئی رکاور نہیں ہے انہوں نے کر لی ان کی مرضی یہ جو معاملہ کیا گیا اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مذاکرات چل رہے ہیں جیسے حکومت ہے اگر یہ بند بھی کیا گیا اس سے پیغام کیا اچھا جائے گا نہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب تک مذاکرات جاری ہوں ہمیں حکومت کی طرف سے مکمل انکار نہ ہو جائے اتجاج ہمارا ذہن ہے نہیں ہونا چاہیے بین جن سے مشاورت کی انہوں نے یہی کہا کہ جب تک حکومت آپ کو موقع تیرہی ہے باتچیت کا آپ پلیس اتجاج میں نہیں جائیں ہم نے کوئی دوستوں کو میسیج دیا لیکن انہوں نے کہا کہ یہ طریقے سے اگر جائیں گے تو حکومت ہماری بات جلدی سنے گی تو اس لئے ہمارا اس بات پہ اتفاق نہیں ہو سکا اس اختلافی پوائنٹ پہ انہوں نے پچیسری کی کال دے دی اور آج اس کی والے سے وہ اتجاج کے لئے نکلے ہیں اور ہم لوگ اپنے مارکٹوں میں بیٹھے ہیں اور ہم لوگ جو مذاکرات کا راستہ کھلے ہیں ہم اسی کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ہمیں پورا یقین ہے ہمیں پورا یقین ہے کہ حماد عظر صاحب سے ہم نے جس طرح شروع سے لے کے آخر تک چلے ہیں نا یہی جو دو ٹیکوں کا یہ ٹوٹل ٹیک کا جو مسئلہ ہے نا اس کو ہمارے لئے آسان بھی کیا جائے گا اور تینوں ریجنوں سے مال مگونے کی ہمیں اجازت ملے گی انشاءاللہ یہ ممکن ہی نہیں آپ ایک بات کبھی نہ بھولئے گا کہ پورے پاکستان میں سینکروں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں دکاندار ہیں اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں سب سے زیادہ جو مبائل کا کام کرنے والے ہیں وہ یوز کا مبائل کرنے والے ہیں اور یوز کی جو اتنی بڑی انڈسٹری ہے پورے پاکستان کی یہ تو کمت نے کہا تھا کہ ہم ایک کروڑ نوکریاں دیں گے میں سمجھتا ہوں یہ دو چار دس لاکھ خاندان بے روزگار ہو جائے گا اس چیز کو میرا خیالہ ہم آسان سمجھ چکی ہوئے ہیں اسی لئے وہ کوشش کر رہے ہیں اور دوسرا جو سب سے چھوٹا مبائل ہے کی بیڈ کا سیٹ اس میں ہمارے کے پی کے کے جو لوگ ہیں کے پی کے جو ہمارا صوبہ ہے وہاں کے بہت سارے لوگ یہ چھوٹے مبائل کا کام کرتے ہیں تو ہم نے انشاءاللہ ان کے لئے ڈیوٹی بھی کم کروائی ہے اور ان کے راستے میں بھی جو رکاوٹیں ہیں وہ دور کروائیں گے اور کروائیں گے اس کے علاوہ ہمارے پاس حل نہیں ہے یا ایک ہی حل ہے یا تو ہمیں یہ ٹیک جو کی جو شرط ہے اسے ختم کی جائے نہیں تو دوسری صورت تو یہ ہے کہ بغیر کسی مذاکرات کے آپ ہمیں کہیں اپنی دکانوں کی چابیاں دے دیں اور گھر چلے جائے اس سے یہ فائدہ ضرور ہوگا کہ ہماری دکانوں کا خرچہ بھی ختم ہو جائے گا اور جو قرائدار ہیں ان کو قرائے کی ضرور پرشانی بھی ختم ہو جائے گی تو میں آپ کے چینل کی وساست سے حکومت سے پیل کرتا ہوں برائے میر بننی اگر پوری دنیا میں موبائل اگر وان ٹو ریجن سے موبائل چینہ میں آ کے بکھ سکتا ہے آنگونگ میں بکھ سکتا ہے دبائی میں مل سکتا ہے پورے ایشیا میں بکھ سکتا ہے تو پاکستان میں اس موبائل کو لانے پہ کیوں پبندیاں لگائی جا رہی ہیں آپ نے کہا کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کریں گے ہم نے کہا جی آپ کوالٹی پہ آپ کو کہا ہی کسی نے نہیں ہے کوالٹی پہ کمپرومائز کریں تو لہٰذا انشاءاللہ انشاءاللہ ہم بہت جلد دوبارہ میٹنگ کریں گے اور یہ بڑی بھرپور میٹنگ ہوگی اور اب میں آپ کے چینل کی وساستہ سے سارے پاکستان کے دوستوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں آج جو آپ نے اتجاج کر لی ہے اللہ کرے آپ کو اس کا بہتر رسپونس حکومت کی طرح ملجئے آپ کے جو مطالبے پورے ہو جائیں مقصد ہمارا اپنے دوستوں کو اپنے دکاندنوں کو روزگار کی طرف لے کے جانا ہے یہ کسی کی ہارجیت کا مسئلہ نہیں ہے یا کسی کی انا کا مسئلہ نہیں ہے میں پھر دعا گو ہوں کہ اللہ کرے جنہوں نے اتجاج کیا انہی کی کال پہ اللہ تعالی یہ سارا معاملہ حل کروا دے اگر خدا نہ خواستہ یہ معاملہ حل نہ ہوا تو برائے میر بنی نیکسٹ کال جو بھی ہو برائے میر بنی آپ سے مشاورت کے بعد دیں اس کا بہتر ریزلٹ ہوگا اور میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں اللہ کے حکم سے ہمیں اگلے تجاج پہ جانے کی ضرورت نہیں پرے گی ہمارے یہ مسئلے مذاکرات کے ذریعے ہی حل ہو جائیں گے میں آپ کے چینل کی وسائل سے سب سے پہلے آل پاکستان ٹریٹر لائنز کے پاکستان کے صدر میاں محمد علی صاحب کا اور پنجاب کے صدر شبیر سیال صاحب اور لاہور کے صدر ناصر حمی صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے موبائل کے ہمارے اس مسئلے کے والے سے اسے ذاتی اپنا کام سمجھتے ہوئے حماد عزیز صاحب سے تقریبا پچھلے پندرہ دن میں تین دفعہ ان کی ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے سب سے پہلے جس اجنڈے پہ بات کی وہ ہمارے موبائل کے والے سے تھی اور حماد صاحب نے انہیں بھی یقین دلایا کہ اللہ کے حکم سے میں بابر موسیٰ کے مکمل رابطے میں بھی ہوں تو میں انشاءاللہ ان کے بقایہ مسائل بھی عل کروں گا اور میاں محمد علی صاحب کو انہوں نے بقایتہ دعوت بھی دے پاکستان ٹریٹر لائنز بھی ان کے ساتھ تشریف لائیں تاہاں کہ آپ لوگوں کی مجودگی میں ان کے معاملات حل کیے جائیں جی بالکل ناظرین جیسے کہ آپ نے سنا اور باقی میں جو تاجر ہیں خاص کر یہ تاجر تفتار نیو سکس کے معاملات کو دیکھتا ہے کل بھی یہ معاملہ جو ہوا اس میں بھی نیو سکس کے گروپس میں ڈسکشن ہوتی رہی لیکن ایک بات یہ تھی کہ جب نیوز ریپورٹس بھی سینڈ کر دی گئیں اس کے علاوہ بتا بھی دیا گیا کہ جو آل پاکستان کے جو موبائل سے وابستہ لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں چونکہ معاملات احتجاج کی جانے والے لگ نہیں رہے تھے لیکن ابھی بھی کوشش کی جاری ہے مذاکرات کی طرف جایا جائے اور یہ مسلسل کوشش جاری ہے حکومتی نمائدوں نے ہمارے سامنے بھی ذکر کیا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے جو معاملات ہیں ان تمام مسائل کو حل کر دیا جائے گا لیکن جو احتجاج کیا گیا ہے ان کے حوالے سے بھی یہ کہنا ہے کہ احتجاج مشاورت کے ساتھ کیا جائے جو تقسیم در تقسیم کا عمل ہے یہ معاملات کو بجائے حل کرنے کے یہ خرابی کے طرف زیادہ صورتحال کو لے کر جائے گا اور جو کاروبار کی صورتحال ہے اس میں اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ مشاورت کے ذریعے آپس میں بیٹھ کر تمام معاملات کو ایک ٹیبل پر بیٹھ کر ان کو ان کے لئے لائے حمل بنانا چاہیے حکومت کے ساتھ اگر مذاکرات کرنے ہیں اس کا بھی لائے حمل بنانا چاہیے جیسا کہ آل پاکستان موبائل آسوسییشن نے گزشتہ ہم نے ریپورٹ میں بتایا تھا پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ انہوں نے بنایا دوسرے گروپ کو بھی چاہیے جو گروپز کر رہے ہیں احتجاج کر رہے ہیں ہرتال کر رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ بیٹھ کر معاملات بنائیں جو تاجر برادری کاروبار کرنا چاہیے ان کے لئے سہل طریقہ حکومت سے لے کر دے جو معاملات ہیں ان کو حل کروائیں احتجاج کیا جائے گا اس کے بعد آپشن کوئی بھی نہیں رہے گا حکومت جو ہے وہ کہے گی کہ احتجاج کر لیا اگر مطالبات نہ مانے تو نقصان جو ہے وہ تاجر برادری کو ہوگا انہی گروپوں کو ہوگا ان گروپوں کو تو نہیں جو کاروبار کر رہے ہیں ان لوگوں کو ہوگا بہت شکریہ